شیرکو ویڈوئرز امید ہے کہ آپ سب بکل خریصے ہوں گے تو گھردی کا خوصہ شرید ہوتا جا رہا ہے تو آج ہم جا رہے ہیں وانیا کی خالہ کے گھر وانیا نے سب کو سجد کی ہوئی ہے کہ خالہ کے گھر جانا ہے خالہ کے گھر جانا ہے خالہ کے گھر جانا ہے کہہ رہے ہیں کہ نہ نانا جانے جانا ہے نہ مامو نے جانا ہے نہ بابا نے امہ نے میں نے اور نانو نے جانا ہے تو ہمارے رکشے والے لگے میں یہاں میں شاہد بھائی کہتی ہوں ان کے ساتھ ہی جانا ہے تو ان کو میں نے پول کی دو شادی پہ بیزی ہے اسی لئے وہ تو نہیں آرہے لیکن لہذا ہم اب جا رہے ہیں ابھی اس کو یہی کہا ہے کہ شاہد اکبل آرہے ہیں تو میں نے کہا کہ چینے میں آیا باب تیار ہوں تو میں آپ سے شیئر کروں کہ ہم مانیا کی نانوں کے گھر جانا ہے سوری سوری خالہ کے گھر جانا ہے خالہ کے گھر جانا ہے کہ کھاری لگے ساتھی میں یقینی بھی کھاری ہی وہاں سوری بھی کھارا گھر کہ بہت زیادہ خوش ہے بہت زیادہ خوش ہے تو یہ ہاؤں کھاری یہ چینے میں بہت زیادہ کھاری ہے واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی پیاری شبل ہے سوری ڈالوں دیکھیں کتنی ڈالوں آپ کے لیے میں پسکو ڈال دے کیوں یہ ہے یہ ہے اکھیں آیا دیکھیں آئیے یہ لو کتنے پاو مجھے تیلنی مان آپ نے کھانے ہے چاوان تھوڑا سی لے لیں لٹی لگلانے لٹی آج مجھے لے چاہے بن کے آگئے اگر آپ ہم سب چاہے بھی چاہے بھی چاہے بھی چاہے بھی چاہے بھی چاہے بھی کارویت کی ہنزی آگئی ہم پلے مزبان کی ایک تین دنوں میں رہے اپنی ازمان مرے بھمان تو اسے پسند چاہے بھی اپنی سیسٹر بھی چاہے بھی آگئی یہ میری اممہ کی جائے ہم اللہ کی چاہے تو کبادی کو مانگے جوئے کریں میری پیٹی بیٹی بہت انجوائے کر رہی ہے اور وہ اتنے شوق سے آئی ہے ہم اللہ کے جھر مہتی لگے ہیں اس کے ہاتھوں پر ماشاءاللہ جو جاہ رہے ہیں انشاءاللہ چلیں گے اچھا جی اللہ حافظ اللہ حافظ ہم آئے چلیں ہم جا رہے ہیں چلو بھئی آجو آجو اللہ حافظ سلام علیکو ویوئرز آپ سب کیسی ہیں ہم ہی تھے آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل میں ہم سسٹر کے گھر جائی بھی تھی تو رات میں وہاں سے ویٹ آئی اور پھر بھر آکے بھی کام ہوتے تھکاور زیادہ ہوگی پھر صبح لے ٹوٹھی تو ناشتہ نہیں کیا اور اب میں نے سوچا بھی جلے میں باب کے ساتھ اپنا ویلوک شیئرز کروں ناشتہ کر کے فارغ ہوئی ہیں اب میں وانیاں کو نہلانے لگیں اس وقت میں اپنے بال ڈائے کرنے ہیں اور گھرمی بہت زیادہ ہوگی ہے کھانا بھی بنانے ہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ آج کیا پکائیں تو لیٹس سی دیکھتے ہیں کہ آج کیا پکاتے ہیں میں چھپ رہی ہے وہ نہاں نہیں رہی میں اس کو کہہ دیوں چلو اور نہانے چلے اس کے بابا نے اس کو مارکر لے کے جانا ہے کیونکہ انہوں نے اس کی نانوں کی میڈیسن لانی ہے ساتھ گروسری بھی لے کے آنی ہے اور کھانا پکانے کے لئے بھی تو یہ میں اس کو کہہ ہی جا رہی ہوں کہ نہاؤ نہاؤ تو یہ نہیں نہا رہی ہے ابھی تک زد میں لگی ہوئی ہے کہ میں نہیں نہا رہی چھپی ہوئی ہے مجھ سے یہ کتنی ماشاللہ تیاری لگی بلو اس وائٹ فراغ پرنا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جناب آلو بناو شوڑے والے میرا دل چاہ رہا ہے چاول کے ساتھ کھانے کو مجھے پرسنلی پسند نہیں لیکن میں نے کہا چلے میاں صاحب کہہ رہے ہیں تو بناو تو اس کے لئے میں نے بھی پیاز ہکتا ہے اور پلسٹن فرائے ہونے کے لئے باقی انگریٹس میں بھی جا رہے ہیں میں نے سوچا کہ ساتھ انڈے بوائل کر کے آلو ہوں انڈے بنا لیتی ہیں اسی لئے جب تک یہ مسالہ تیار ہو رہا ہے تب تک انڈے بھی بوائل ہو جاتے ہیں اور جھڑ پر سے کھانا بھی ریڈی ہو جاتا ہے مسالے میں نے بلند کر لیا اس میں میں تھوڑا سا باقی پانی بھی ڈال لیا تاکہ جلدی ہو جائے کیونکہ میں آج لیٹ ہو گئی ہیں آپ کو بتایا کہ میں لیٹ اٹھ ہوں تو سارے کام لیٹ لیٹ ہو گئے ہیں ہمارے جو کھانا ہے وہ پنکچو ایک دیر مجھے کھا لیا جاتا ہے مسالہ اچھے سے بھونگیا ہے میں اس میں آلو ڈالتی ہوں اور ان کو بھون کے پانی پلی رکھتی ہوں آلو میں اس میں ڈال دی ہیں ہمیں اسے پانی ڈال کے پلی رکھتی ہے اس لئے میں اپنے کا پلی رکھتی ہوں ٹیو ویس تو میں نے ڈائے کرنی ہے اور یہ میں نے دیکھے ڈائے لگاتیا ہے میں یہ کیونے پائپ کا یہ جو پڑھا ہے یہ کیونے ہنٹینا پائپ لے یوز کرتی ہوں یہ میرے بلینک والوں کے ساتھ اس لئے میں کوئی ہوشیئے ڈیوز ہی نہیں کرتی ہوں بہت اچھے سے میں لگاتے ہوں ایک ہنٹے دکھنے اس کو رکھوں گی دیکھیں ویورز میرے کتنے اچھے ڈائے ہو گئے ہیں اچھا کلر آگیا ہے میں کیونے کئی کلر یوز کرتی ہوں اور کیونے ہی برینڈ مجھے پسان دیا اس کی کا میں کیونے پائپ یوز کرتی ہوں مجھے ایک دوقہ میں نے کٹ ڈاؤن کر رہایا تھا بڑا اچھا لگتا ہے نیچے اتر رہا ہوتا ہے اس لئے میں نے یہی کلر لیا جو میرے بالوں کے ساتھ میرے بالوں کے ساتھ میرے بھی زیادہ بالوائٹ نہیں بہت سے ایج فیکٹرز تو نہیں ہوتا بہت سے یونگ بچے ان کے بھی بچے سٹوڈنگ کہتے ہیں سٹوڈنٹ لائش پہ ہوتے ہیں تو یہ تو ایک آج کل پلوشن اور گزاہ وغیرہ کا اثر ہوتا ہے جس کی بسے بال ایسے وائٹ ہو جاتے ہیں لیکن یہ کہ مہنگی کلر کرتی ہوں جو کہ مجھے سوٹ کرتا ہے اب نماز کا ٹائم ہو رہا تو پھر نماز عطا کرتے ہیں پانی میں ٹینکی کھڑا کچھ میں کھڑا ایسر گ 되�ارد کچھ میں کیا کریں کھانا میرا بلکل رڈی ہے اب ابو جان کا انتظار کر رہے ہیں اب جان جب آئیں گے شکر اللہ کہ پلمبر آگیا مرکا حال ہو رہا ہے ہمیں پہتے ہیں کھانا کھانے کے بعد چائے پی جا رہی ہے یہ وان بیٹھا ہے ہمیں بابا کے ساتھ اور میری اممہ تربوس کھا رہی ہیں ابو جان باہر بٹھتی چائے پی رہے ہیں اور جراسیت پارک کی موویز حاصل انجوئے کی جا رہی ہیں کتا خوبصورت موسم ہے بہت پیاری بارش ہو رہی ہے یہ دیکھیں سنین پر نظر آ رہے ہوں تو اولے جو بہت دور ہیں نظر نہیں آ رہے باریک باریک سے بارش میں تیز ہو رہی ہے موسم بہت خوبصورت ہے اور یہ وانیا کے بابا بوان آپ جانتے ہیں کہ یورک سے سبوں سے جو ہمارے پرنمبر آئی بات ہمیں آپ کو بتایا ہے سارا دن اسے میں لے لیا باریک کی دمیان میں سٹارٹ ہو گئی اب مغرب کی نماز ہوئی ہے اور دور پاریسٹر میں آتا ہے دور میں ہم گوائٹ کر رہی ہیں تو میں نے سوچا کہ بارش ہو رہی ہے تو بہت سنٹ کا افضل پر اٹھایا جائے تو آلکوالے لوپی اپنے لی بنار کے پراتھا اس ساتھ کے میں چائے بناتی ہیں سب کے لئے اور ہم بارش کے موسم سے بہت زور و شور سے بارش ہو رہی ہے اتنی زیادہ چھو اولے بھی بڑھتے ہیں ابھی بیری روٹی بھائیں گی چھوٹی سی دیتاویے میں نے داز جی اب ساتھ میں چائے کا سمان اپنی دودھ بھی اوپر آنے والا ہے چائے میں سب کو دوں گی دن پراتھا میں سکھوں گی کبھی کھانے کا ٹائم نہیں ہوا تو کھانے کا ٹائم سے آر ساڑ ڈال بجے ہو گا مجھے زیادہ بھوک لگی ہے ایسے موسم میں دی چاہ رہا ہوتا پر بڑھیں کھاؤں گی اس پر گی آلو لے روٹی کھاؤں گی سو میں نے اپنی آلو لے روٹی بنائی ساڑا میرا گیارہ اوٹ ہے دیں ساڑا ماشاءاللہ سوٹی روک آئیے رسپی رسپی سا اب میں یہ تواہ سال پگٹھی ہو اور یہ چائے کا پھانے لکھتی ہے دودھ بھائل ہو رہا ہے فریش دودھ کی چائے پھٹا پھٹ چائے تیار ہو جاتی ہے فریش دودھ سے یہ مجھے بس اچھی لکھتی ہے اس کا ٹیس پہ بڑا زمبردہ سوٹا ہے بہت مزی کا پراتھا بنایا ہے پارش بہت زیادہ ہو لی ہے ہم نے وہ نے سلائز گرم کر دی ہے میں نے کچپ سا پراتھا کھا رہی ہوں یہ تھوڑا سو موسف تلوز دوبالا ہو جائے ساتھ چائے بھی بہت مزی کی بنایا ہے بہت ہی اچھی چائے بنایا ہے چائے بھی پی لی ہے پراتھا بھی کھا لی ہے آج کا یہ دیکھا ہمارا بارشو ساڑھے 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 کا ٹائم ہو گیا ہے اور بانیا مجھے تنگ کر رہی ہے تو اگر آپ سے جانتے چاہتی ہوں ہم نہیں لیں گے آپ نے نئی ویڈیو میں نئے لوگ کے ساتھ اجازت دیجئے تب تک اللہ حافظ آجو آجو آجو